محضر سامین حضرات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یوں تو آپ لوگ ہمارے بہت سارے کیسٹ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ کیسٹ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا کیونکہ میراج کا مکمل واقعہ جناب شوق وزیر گنجوی نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے اور میوزک کے فرائض انجام دے رہے ہیں راجندر پرسنہ لیجے تسلیم عارف سید پور بدائیونی کی آواز میں سپر کیسٹ انڈسٹریز کی پیشکش سمات فرمائیے واقعہ میراج رسول لکھا ہے شوق انہیں ایک واقعہ وہ آج سن لیجے شفات کا ملا کیسے نبی کو تاج سن لیجے شفات کا ملا کیسے نبی کو تاج سن لیجے دو عالم میں کسی نے بھی نہیں یہ مرتبہ پایا ملے گی تازگی ایمان کو میراج سن لیجے ملے گی تازگی ایمان کو میراج سن لیجے اس لیے جناب شوق کیا کہہ رہے ہیں سمات فرمائیے سناتا ہوں سنو اب شوق سے میراج کی باتیں سناتا ہوں سنو یہ شوق سے میراج کی باتیں ہوئی جس رات کو نورن علا رحمت برساتیں ہوئی جس رات کو نورن علا رحمت برساتیں ہوئی جس رات کو نورن علا رحمت برساتیں بنایا عرش آزم کو خدا پاک نے جس دم تو وہ جنبش لگا کرنی قرار اس کو نہ تھا پیہم تو فرمایا خدا نے تیری قسمت جگ مگائیں گے کہ ہم محبوب کو اپنے تیرے اوپر بلائیں گے ہوا خوش عرش آزم اور پھر اس کو قرار آیا خدا نے ایک دن یہ اپنا وعدہ پورا فرمایا بنائے جب زمین و آسمان دونوں کو زینت دی سنو اب غور سے اللہ نے کیا کیا فضیلت دی زمین و آسمان میں چھڑ گئی جب بحث عظمت کی دلیلیں پیش کی دونوں نے پھر اپنی فضیلت کی فلک بولا زمین سے مجھ کو آسل سر بلندی ہے زمین بولی کہ مجھ کو آجزی سے ارج مندی ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند سورج اور ستارے ہیں زمین بولی میرے دامن میں پھولوں کے نظارے ہیں فلک بولا کہ مجھ پر عرش ہے لوہ و قلم کرسی زمین بولی سمندر مجھ میں ہے اور اس میں ہے موتی فلک بولا کہ انجم سے جڑا میرا سفینہ ہے زمین بولی حرم ہے مجھ میں جبلے تورے سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ میں لا لوگوہر کا خزانہ ہے زنویں بولی کے مجھ میں لالو کو ہلکا خزانہ ہے فلک بولا خدا پاک کے انوار ہیں مجھ میں زنویں بولی کے اللہ پاک کے اسرار ہیں مجھ میں فلک بولا میرے شمس و قمر گردش میں رہتے ہیں زنویں بولی کے دریا اور چشمیں مجھ میں بہتے ہیں فلک بولا جماعت مجھ پہ رہتی ہے فرشتوں کی زنویں بولی ہے مجھ میں خان قائیں حق پرستوں کی فلک بولا کہ نیلا رنگ میرا دل لبھاتا ہے زنویں بولی کہ میرا سبزا سب کے کام آتا ہے فلک بولا کہ مجھ میں کہکشان تاروں جڑی دیکھو زنویں بولی کہ مجھ میں ہیرے موتی کی لڑی دیکھو فلک بولا میرے دامن میں بادل کالے کالے ہیں زنویں بولی پہاڑوں کے میرے منظر نرالے ہیں فلک بولا فرشتوں میں میری عظمت کا چرچہ ہے زنویں بولی میری مسجد میں رب کا ذکر ہوتا ہے فلک نے فقر سے پھر اور بھی کافی دلیلیں دیں زمینے ہو کے شرمندہ نگاہیں اپنی نیچی کی زمین پر جب محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے زمینے فقر سے پھر آسما برطان برسائے زمینے بولی فلک سے اب بتا تو کون عالا ہے زمینے بولی فلک سے اب بتا تو کون عالا ہے میرے اوپر شہنشاہ تو عالم کملی والا ہے میرے اوپر شہنشاہ تو عالم کملی والا ہے میرے اوپر شہنشاہ تو عالم کملی والا ہے فلک سن کر یہ شرمندہ ہوا آنسو ہوئے جاری کہا یا رب بلندی میری مٹی میں ملی ساری برابر کر زمین کے میرا رتبہ مجھ کو عزت تے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے مجھ کو بھی زینت دے ہوا ارشاد اچھا غم نہ کر وہ دن بھی آئے گا تیرے اوپر امام الامبیاء تشریف لائے گا برس چالیس گزرے تو مبارک وہ گھڑی آئی بنا میں مصطفیٰ اللہ کی پہلی وہی آئی کرو اعلان اے محبوب تم اپنی رسالت کا کیا پھر کام جاری آپ نے دینی ہدایت کا صفحہ کی چوٹی پر چڑھ کر بلائیا مکہ والوں کو خدا باہد ہے یہ کلمہ سنایا مکہ والوں کو ہوئے ناراض سب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا رسالت پر نبی کی کوئی بھی ایمان نہیں لائیا مگر سرکار نے تبلیغ رکھی دین کی جاری دکھائی مکہ والوں نے برابر اپنی بیزاری پسند آئے مگر ان چار کو توہید کے سائے خدیجہ اور علی بوبکر زیدی مان لے آئے بڑی بنیاد مکہ میں جو توہید تو کچھ لوگوں نے کی تائید دینے مصطفی کی تو کچھ لوگوں نے کی تائید دینے مصطفی کی تو کچھ لوگوں نے کی تائید دینے مصطفی کی موسیقی کہ جبریل امین سے ایک دن اللہ نے فرمایا کیا فرمایا جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالی نے سمات کیجے گا براق اور پیرہن اچھا سا ایک جنت سے لے جاؤ میرے محبوب کو دولہ بنا کر ساتھ لے آؤ منا دی جا کے کر دو آج ساتوں آسومانوں پر پرشتے سارے استقبال کو حاضر رہیں شبر یہ میکائیل اسرافیل اسرائیل سے کہہ دو کہ شبر کے لیے سب کام اپنے آج تم چھوڑو ستاروں سے کہو وہ رات بھر نور اپنا برسائیں فضا کو چاند سورج روشنی سے خوب چمکائیں زمین سے عرش تک ساری فضا پر نور ہو جائے میرا محبوب جب دیکھے تو دل مسرور ہو جائے نظاروں سے کہو ساری بہاریں آج دکھلائیں پیمبر سب میرے محبوب کی تازیم کو آئیں کہو ہوروں سے جنت کو سجائیں خوب جی بھر کے رہیں جنت کے محلوں میں سبھی سنگار کر کر کے میرے محبوب کے پردوس میں جس دم قدم آئیں کریں تازیم ہوریں اور ان پر پھول برسائیں پروزہ کر دو قندیلیں فضا کو خوب چمکا دو مؤتر خوشبوں سے راستوں کو خوب مہکا دو کرو آگاہ جشن خاص ہے یہ خاص مقصد سے ملاقات آج ہوگی رب عزت کی محمد سے جنابے جبرائیل سکم کی تامیل کر آئے پھر اس کے بعد صدرہ سے سوئے مکہ اتر آئے مہینہ تھا رجب کا اور ستھائی سوئی شب تھی بلانے جبرائیل آئے نبی کو مرضی رب تھی حضور اس وقت مہوے خواب تھے دھر امہانی کے بلائیں لے رہے تھے ان کے کلمیں من رہانی کے ذرا دیکھو محمد مصطفیٰ کی شان محبوبی پسند آئی خدا کو شان محبوبی کی یہ خوبی ہمیشہ آپ جاگے یاد حق میں راتوں کو روئے بلائیا جب خدا نے آپ چادر تان کر سوئے خدا فرماتا ہے محبوب کی کیا ناز برداری ہوا فرمان یہ روح الامی کو ایک دم جاری ادب کے ساتھ اے جبریل سوتے سے اٹھا لینا میرے محبوب کو سوتے میں تم آواز نہ دینا ملو تلووں سے ان کی اپنی آنکھیں اور پیشانی کہ وہ بیدار ہو جائیں کھلیں آنکھیں بہ آسانی اسی دن کے لیے کافور سے تم کو بنایا ہے جگہ کر یہ کہو حضرت تمہیں رب نے بلایا ہے ملی تلووں سے آنکھیں اور تھنڈی اپنی پیشانی کی آج بریل نے بیدار حضرت کو بہ آسانی یاج غریر نے بیدار حضرت کو بہت ساری کہا پھر یا رسول اللہ ایک پیغام ملایا ہوں بلایا ہے خدا پاک نے میں لینے آیا ہوں سواری کو براک آیا ہے چلئے عرش آزم پر ہے حاضر آب کوسر غسل اب فرمائیے اٹھ کر محمد مصطفیٰ سلِ علا نے غسل فرمایا تو پھر جبریل نے ایک پیرہن جنت کا پہنایا کمر سے ایک پٹکا نور کا باندھا مسرنت سے امامہ باندھ کر پھر سیرا باندھا شانِ عزت سے سبھی پوشاک پھر جبریل نے خوشبو سے مہکائی رسول پاک کو باسد عدب نالین پہنائی پرشتوں نے انہیں دولہ بنایا خوب حسرت سے درود پاک کے نعرے لگائے پھر مسررت سے میرے سرکار تو خود نور تھے نورانی چہرہ تھا سبحان اللہ اس چہرے پہ پھر رحمت کا سہرہ تھا لگایا جبکہ مازاغ و بسر کا آپ کے سرما ہوئی قربان بہاریں دیکھ کر سرکار کا جلوہ ہوائیں مست ہو کر سہرے کی لڑیاں ہلاتی تھی مسررت سے سبھی ہوریں نبی کا سہرہ گاتی تھی مسررت سے سبھی ہوریں نبی کا سہرہ گاتی تھی وہ سہرہ کیا تھا ہے کیا خوب آقا محمد کا سہرہ دو عالم کے دولہ محمد کا سہرہ یہ رحمت کے بھولوں سے گونڈا گیا ہے تب ہی تو ہے اچھا محمد کا سہرہ دو عالم کی خوشبو سے مہکا دیا ہے ہے جنت سے آیا محمد کا سہرہ ہے نورالعران نور نور جدہ خدا سے درخشا ہے کتنا محمد کا سہرہ جھلکتا ہے ہر گل میں رنگِ شفاعت کرم ہے خدا کا محمد کا سہرہ محمد کی صورت نے بخشی ہے زینت ہے تقدیر والا محمد کا سہرہ نچو میں بھلا شوق کیسے قلم کو مسررت سے لکھتا محمد کا سہرہ جب آپ کا سہرہ گیا گیا اس کے بعد کیا ہوا ہوئے آقا سوار اس پر جو جنت سے برا کھایا تب ہی بیت المقدس کی طرف اقدام فرمایا پرشتے اور جبریلِ امی تھے ساتھ میں ان کے خدا نے دے دیئے تھے دونوں عالم ہاتھ میں ان کے ہسی تھی رات ایسی جس پی قربا دن کے نظارے اچھلتے تھے خوشی سے رات میں افلاک کے تارے ہوایں خیر مقدم کے انہیں نغمیں سناتی تھی فضائیں مسکراتیں اور نظاریں لٹاتی تھی برا کس وقت بجلی کی طرح تے زلتا جاتا تھا برا کس وقت بجلی کی طرح تے زلتا جاتا تھا حضورس کو جدھر بی موڑتے تھے موڑتا جاتا تھا برا کس وقت بجلی کی طرح تے زلتا جاتا تھا برا کس وقت بجلی کی طرح تے زلتا جاتا تھا جو پہنچے مصر کے میدان میں تو آپ نے دیکھا کہ سارا مصر کا میدان خوشبو سے مہکتا تھا کہا سرکار نے جبریل سے خوشبو ہے یہ کیسی بتایا آپ کو جبریل نے خوشبو ہے تربت کی یہ میدان مصر کا ہے کھی یہاں پھر عون کی شاہی وہ کافر بادشاہ تھا اس کی تھی ایک نوجوان لڑکی اسی لڑکی کے سر میں مومنہ ایک کنگھی کرتی تھی اچانک مومنہ کے ہاتھ سے ایک دن گری کنگھی کہا اس مومنہ نے میرے رب کا بولو بالا ہے مگر فرعون کا موں پپر کی ظلمت سے کالا ہے سنی یہ بات جب فرعون نے تو اس کو بلوایا جو پوچھا مومنہ سے اس نے جملہ پھر وہ دہر آیا کہ اے ظالم تیرا مودر حقیقت سخت کالا ہے مگر اللہ کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے یہ سن کر ایک کڑھائی تیل اس ظالم نے کھولایا تھا اس کا دودھ پیتا بچہ وہ روغن میں ڈلوایا یہ منظر دیکھ کر اس مومنہ کا قلب تھر آیا گرے آنکھوں سے آنسو پھر وہ ہی اس نے کہا جملہ نکالا تیل سے سر اپنا بچے نے کہا اے ماں نہیں یہ آگ اس میں کود پڑ کیوں ہوتی ہے گریان کہا فرعون نے اس مومنہ سے اب مرے گی تو تو اب بھی باز آ ورنہ اسی صورت جلے گی کہا اس مومنہ نے کہا اس مومنہ نے نظر اپنی جان کر دوں گی اگر ہوں لاکھ بچے دین پر قربان کر دوں گی اگر ہوں لاکھ بچے دین پر قربان کر دوں گی اگر ہوں لاکھ بچے دین پر قربان کر دوں گی موسیقی خدا نے دے دیا اس مومنہ کو مرتبہ آلہ اسی میدان میں ہے قبر اس عورت کے بچے کی انہی قبروں سے خوشبو رات دن میدان میں ہے آتی پھر اس کے بعد آقا منزل اول پہ جا پہنچے گئے بیت المقدس میں جہاں سارے پیمبر تھے کیا سب نے رسول اللہ کا استقبال اٹھٹ کر خدا نے دی فضیلت مصطفی کو سارے نبیوں پر کیا سب نے رسول اللہ کا استقبال اٹھٹ کر خدا نے دی فضیلت مصطفی کو سارے نبیوں پر امامت آپ نے کی اس جگہ سارے رسولوں کی پھر اس کے بعد بارش رب نے کی رحمت کے بھولوں کی وہاں سے لے گئے تشریف آقا آسمانوں پر ملے ہر آسمان پر آپ کو اللہ کے پیغمبر کیا ہر ایک پیغمبر نے استقبال حضرت کا کہ تھا چاروں طرف جوش و خروش ان کی محبت کا محمد مصطفیٰ دولہ پیمبر سب براتی تھے فرشتے دائیں بائیں سب جلو میں تھے پیمبر کے چھڑکتے جاتے تھے ہر سو فرشتے اتر رحمت کا فضا میں گونجتا تھا نعرہ توہی دو رسالت کا شب مراج کا منظر عجب ہی کچھ نرالا تھا بہارے ہی بہارے تھیں اجالہ ہی اجالہ تھا جسے بھی دیکھئے خوچھوں کے قربان محمد ہے پیمبر اور فرشتے بول کیا شانی محمد ہے پیمبر اور فرشتے بول کیا شانی محمد ہے فلک جب ساتھ وان آیا ملے موسا قلیم اللہ وہ بولے ہو مبارک آپ کو میراج کا رتبہ گلے مل کر ہوئے خوش اور مصافہ کر کے یہ بولے خدا نے آپ کی خاطر درے رحمتیں سب کھولے برہا قاگے بڑھا رفتار کو تیزی سے پر کھولے مقام منتحہ پر پہنچ کر جبریل یہ بولے مقام منتحہ پر پہنچ کر جبریل یہ بولے جب صدرت المنتحہ کا مقام آیا یہ صدرت المنتحہ وہ مقام ہے جہاں پر جانے کے بعد جبریل امین کی حد ختم ہو جاتی ہے اور آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں وہاں جا کر جبریل امین میرے آقا سے کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے گا رسول پاک میں اب اس سے آگے جا نہیں سکتا اکیلے آپ ہی تے کیجئے اب آگے کا رستہ یہ فرمایا نبی نے ساتھ میرا چھوڑے دیتے ہو جب آیا وقت ہمراہی کا تنہا چھوڑے دیتے ہو کہا روح الامین تست بستایا رسول اللہ یہیں تک میری حد ہے اور آگے جا نہیں سکتا اگر اکبال بھر بھی بڑھ گیا اس حد سے میں آگے تجلی سے خدا کی سب جلیں گے بالوں پر میرے بڑھے پھر آپ تنہا تو مقام ایک ایسا بھی آیا اکیلے رہ گئے آقا برا کا گے نہ چل پایا نہیں تھا کوئی رہبر بستن تنہا محمد تھے کدھر جائیں بھلا اب سوچ میں آقا محمد تھے کہا سرکار نے کہا سرکار نے یا لب میری منزل کہاں تک ہے ندا آئی تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے ندا آئی تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے ندا آئی تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے ندا آئی تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے کہا سرکار نے یا لب میری منزل کہاں تک ہے ندا آئی تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا پھر آیا تخت نورانی محمد کی سواری کو کہ تھی منظور خاطر مصطفیٰ کی رب بیباری کو اسی رف رف سے پہنچے عرش تک سرکار دو آلم چہل قدمی کو ترے عرش پر پھر ہا دیئے اکرم یہ چاہا آپ نے نالین پاؤں سے جدا کر دیں صدا آئی میں نالین آگے عرش پر آئیں کہا یہ مصطفیٰ نے جلوہ جب موسیٰ کو دکھلایا تو ننگے پاؤں کو یہ تور پر موسیٰ کو بلوایا بھلا وہ تور خاکی تھا یہ عرش پاک نوری ہے جدا نالین کرنا پاؤں سے میرا ضروری ہے یہ فرمایا خدا نے موسیٰ ننگے پاؤں جب آئیں تو خاکے تور سے موسیٰ نے اچھے مرتبے پائے میں نالین اس دم عرش پر آپ اس لئے آئیں مراتب عرش کے نالین سے کچھ اور بڑھ جائیں ججکتے کیوں ہو آج ہم نے اسی خاطر بلایا ہے کیا کیا تھا ہم نے وعدہ عرش سے اب وقت آیا ہے تمہارے پاؤں کی نالین کی جب خاک پائے گا تو اس کو چوم کر یہ آپ پر قربان جائے گا کہا لب نے کہ اپنے ملتبے پر غور ہو پیارے حقیقت یہ ہے موسیٰ اور تھے تم اور ہو پیارے موسیٰ 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 میں نالین پہنچے مصطفیٰ جب عرش آزم پر خرامی ناز سے چلنے لگے جب شاہ پیغمبر ندا آئی کہ اب اے عرش وقت خوب آیا ہے قدم تو چوم لے تجھ پر میرا محبوب آیا ہے نوازہ اپنے قدموں سے جو سرکاریں تو عالم نے قدم چومیں خوشی سے آپ کے پھر عرش آزم نے ہوا ارشاد ربانی میرے پیارے نبی آؤ میری قدرت کے نظاروں میں آ کر سیر فرماؤ نبی نے سیر کی لوہ و قلم کی عرش و کرسی کی مقاماتیں اجائب دیکھ کر دل پر خوشی چھائی قدم جنت میں رکھا تو عجب منظر نظر آئے سب ہی جنت کی ہوروں نے نبی پر پھول برسائے مرسالال اور یاقود کے سب سائبان دیکھے کلی دل کی کھلی امت کے جب محلو مکاں دیکھے بلندی پر جو پہنچے تو وہاں پردے پڑے دیکھے قریبے پردہ جب پہنچے تو محبوبے خدا ٹھہرے ہوا ارشاد ربانی کے پردے میں چلے آؤ کھڑے کیوں ہو گئے محبوب میرے تم نہ شرماؤ جو کرتے تم سے پردہ ہم تو بلوایا نہیں ہوتا کہ تم محبوب ہو محبوب سے پردہ نہیں ہوتا کہ تم محبوب ہو محبوب سے پردہ نہیں ہوتا کہ تم محبوب ہو محبوب سے پردہ نہیں ہوتا نبی کے سامنے پردے وہاں ستر ہزار آئے سب ہی کو پار کر کے آپ ایک منزل پہ جا ٹھہرے ہوا ارشاد رب العالمی آؤ قریب آؤ ججکتے کیوں ہو بے خوف و خطر میرے حبیب آؤ چلے آؤ تمہیں ہم ایک انوکھی چیز دکھلائیں کہ اپنی سلطنت کے دولہ سے ہم تم کو ملوائیں بڑھا جب شوق نظارہ تو آگے بڑھ گئے آقا وہاں ایک سہدری تھی اور ہر ایک در پہ پردہ تھا مقام نور تھا نور العلا پر نور عالم تھا مگر کونین کی نظروں سے وہ مستور عالم تھا محمد مصطفیٰ نے جب نگاہ شوق سے دیکھا تو ہر ایک در سے فوراں سہدری کے اٹھ گیا پردہ بڑی حیرت ہوئی یہ آپ کو منظر نظر آیا وہاں ایک تخت پر ہمشکل خود اپنا انہیں پایا کہا سرکار نے یا رب میرے یہ ماجرہ کیا ہے میرا ہمشکل ہے یہ کون راز اس میں بتا کیا ہے صدا آئی صدا آئی کہ اے محبوب میرا مدعا تم ہو ہماری سلطنت کے دولہ پیارے مستفا تم ہو تمہارے واسطے ہر ایک شے ہم نے بنائی ہے تمہاری شان محبوبی تمہیں ہم نے دکھائی ہے تم ہی کونین کے دولہ ہو جو یہ کہہ دیا جاتا میرے محبوب تم کو اس طرح کا لطف کب آتا وہ منظر ہو گیا روپوش آگے بڑھ گئے آقا ہوا فرمان حق آؤ ہمارا دیکھ لو جلوا رہا جب دو کمانوں کا فقط قرب خدا باقی محمد مصطفیٰ نے تب تجلی خدا دیکھی یہ ہے تحریح قرآن میں بڑا پر قیپ منظر تھا ادھر بھی نور کا پیکر ادھر بھی نور کا جلوا سنا جو کچھ سنا دیکھا جو دیکھا بس خدا جانے یہ ہے ایک راز پوشیدہ اسے خیر الورا جانے وہ ایسی رات تھی جس رات پر قربان سب راتیں ہوئیں اس رات میں کچھ خاص راز و نیاز کی باتیں ہوا فرمان حق محبوب میرے چاہتے کیا ہو درے رحمت کھلے ہیں مانگ لو جو کچھ تمنا ہو کہا پیارے نبی نے مدائک مانگتا ہوں میں میری امت کو یا رب بخش دے یہ چاہتا ہوں میں کہا ستر ہزار اس وقت بخشے اور کچھ مانگو ہزاروں بار یہ بولے نبی کے بخش امت کو کہا رب انہیں بروز حشر سب امت کو بخشیں گے جو منکر ہوں گے تیرے ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے یہ لے یہ نیتا جے صفات کل مزا محسر میں آئے گا میرے محبوب تو چاہے گا جس کو بخش جائے گا میرے محبوب تو چاہے گا جس کو بخش جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ لے تاج شفات کل مزا محسر میں آئے گا میرے محبوب تو چاہے گا جس کو بخش جائے گا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا حضرات ہوا ارشاد آلی جب کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ اچھا سا کوئی تحفہ بلاتا ہے بلایا ہے تمہیں تم خاص مہمان بن کے آئے ہو ہمارے واسطے محبوب تم کیا چیز لائے ہو کہا اے میرے مولا ہم یہی ایک تحفہ لائے ہیں تجھے ہم جانی اور بدنی عبادت لے کے آئے ہیں کہا رب نے کہ تم کو شان محبوبی سلامت ہو ہمیشہ کے لیے تم پر میری رحمت ہو برکت ہو نبی بولے سلام ہم پر ہو اور سب نیک بندوں پر حضرات یہ اتحیات کا ترجمہ آپ سمات فرما رہے ہیں نبی بولے سلام ہم پر ہو اور سب نیک بندوں پر جو تیرے نیک بندے ہیں انہیں سب ارجمندوں پر پرشتوں نے شہادت دی تو ہی معبود ہے اللہ تیرا سانی نہیں کوئی کسی کو بھی نہیں سجدہ محمد مصطفی بندے تیرے اے بندہ پرور ہیں تیرے محبوب ہیں شاہِ رسول پیارے پیمبر ہیں یہ فرمایا خدا نے جب کوئی مہمان گھر جائے تو لازم ہے کہ اس کو بھی کوئی تحفہ دیا جائے پسندیدہ تجھے محبوب ہم نے ایک شیعے دی نمازیں سب پڑھے امت تیری پنجاہ وقتوں کی نمازیں جو پڑھیں گے ہوں گے وہ سب پاک بازوں میں ملے گا درجائے میراج ان کو سب نمازوں میں ملے گا درجائے میراج ان کو سب نمازوں میں خدا کا دیکھ کر جلوہ محمد مصطفہ آئیں فلک ہفتم پہ واپس جب حبیبِ کبریا آئے ملے موسیٰ کلیم اللہ کہا سرکار سے خوش ہو مبارک ہو مبارک ہو شبے میراجیے تم کو کہا پھر اپنی امت کو نمازیں کتنی لائے ہو کہا سرکار نے پنجاہ وقتوں کی ملیں ہم کو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے پچاس وقتوں کی نماز دی تھی لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی امت سرکار یہ پچاس وقتوں کی نماز ادا نہیں کر سکے گی آپ پھر جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس اسی طریقے سے حضور کئی بار آئے گئے ہیں سمات کیجئے گا آگے دیا یہ مشورہ موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت کو پچاس اوقات کی دن رات میں مشکل ہے امت کو یہ بہتر ہے کہ واپس پھر خدا کے پاس تک جائیں نمازیں ہیں بہت اللہ سے تخفیف کروائیں غرض نو بار پھر آئے گئے تو یہ کمی آئی نمازیں رہ گئیں دن رات میں سب پانچ وقتوں کی یہ فرمانِ خداوندی ہوا امت سے کہہ دینا پڑھے گا پنج وقتا تو سواب اتنا ہی پائے گا نمازیں پنج گانا ہوں گی جو بھی حق پرستوں کی لکھی جائیں گی اے محبوب وہ پنجاہ وقتوں کی خدا کا شکردہ کر کے محمد مصطفیٰ آئے اسی رف رف سے واپس آپ پھر جبریل تک پہنچے برا کایا جو پیش مصطفیٰ تو اس پہ پھر بیٹھے انہیں روح الامین پہنچا گئے خود مکہ میں آکے گئے اندر مکہ کے تو نبی پاک نے دیکھا شبہ مراج کا یہ موجزہ پیشے نظر دیکھا آآآآ تمامی سیر کر کے تمامی سیر کر کے عرش کی شاہ ہے ملی زنجیر ہلتی اور بستر بھی گرم پایا اتنے دن آقا میرے میراج میں رہے لیکن جب واپس آئے تو آپ کا وہ بستر جس سے آپ اٹھ کر گئے تھے وہ گرم تھا اور جس دروازے سے آپ نکل کر گئے تھے اس کی زنجیر ہل رہی تھی ابھی تک یہ مرتبہ ہے یہ شان ہے میرے آقا کی لیکن سہر کو مصطفیٰ نے راز یہ بو بکر پر کھولا حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت نے سب سے پہلے یہ کہا کیا کہا سمات کیجئے گا سہر کو مصطفیٰ نے راز یہ بو بکر پر کھولا کہا بو بکر نے خوش ہو کے صدقتا رسول اللہ لقب صدیق کا بو بکر نے اس بات پر پایا کہا سرکار نے یہ راز بھی افشا نہیں کرنا گئے بازار میں جو آپ تو کیا آپ نے دیکھا کہ ایک مجزوب عربی اس طرح نارے لگاتا تھا محمد کو ہوئی میراج پہنچے عرش آزم تک خدا سے مل کے ایک پل میں پلٹ آئے نبی بے شک گیا بو جہل مکہ شہر کے لوگوں کو لے آیا کہا لوگوں محمد کہتے ہیں میں عرش پر پہنچا خدا سے مل کے ایک پل میں پلٹ کر اپنے گھر آیا جو اتنا جھوٹ بولے وہ پیمبر ہو نہیں سکتا مزلا بلا کر پھر رسول پاک سے پوجہ اہل نے پوچھا تمہیں دیکھا کسی نے کوئی بھی تستیق کر دے گا یہ فرمایا نبی نے راکھ ہم جس راہ سے آئے ہمیں اس راہ میں ایک اونٹ پر دو آدمی پائے برابر جب برابر جب برابر آیا تو اکدم اونٹو وہ بدھ کا گرے دونوں زمین پر ایک بشر کا ہاتھ بھی ٹوٹا وہ پرسوں صبح کو مکہ شہر تک پہنچ پائیں گے تم ان سے پوچھ لینا بات یہ دونوں بتائیں گے ہوئی پرسوں تو وہ دونوں بسر آئے گواہی دیں کہاں بے شک سواری پاس سے گزری محمد کی کہاں بے شک سواری پاس سے گزری محمد کی کہاں بے شک سواری پاس سے گزری محمد کی موسیقی رسالت کی گواہی دی ترانِ حمد کے گائے جو ایمالا چکے تھے ان کو تو بے حد مسرط تھی حقیقت میں شبے میراج تھی میراج امت کی ملاتا جے شفاعت آپ کو اللہ سے مل آئے نمازِ پنج وقتا اپنی امت کے لیے لائے سہارا مل گیا بخشش کا جب روزِ قیامت میں بھلا پھر کیوں نہ ہوتے غرق وہ بہرِ مسرط میں حقیقت میں شبے میراج کا تو ایک بہانہ تھا دو عالم کے لیے محبوب کا رتبہ دکھانا تھا کوئی ان کے سوا اللہ سے ملنے جا نہیں سکتا رسائی عرشِ آزم تک کبھی بھی پا نہیں سکتا فقط سرکار دو عالم نہیں میراج پائی ہے انہی کے واسطے اللہ نے ہر شے بنائی ہے میرے سرکار ایک پل میں جہاں چاہیں وہاں جائیں جو جاہل ہیں ابو جہلی بھلا وہ کیا سمجھ پائیں حقیقت صاف ظاہر ہے یہ قرآن کی گواہی سے نہیں پڑھ کر کسی کا رتبہ محبوبِ الٰہی سے آآ 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 شبے میں راج سل کر شوق دل مسرور ہوتا ہے عقیدت اور بڑھتی ہے جگر پر نور ہوتا ہے عقیدت اور بڑھتی ہے جگر پر نور ہوتا ہے عقیدت اور بڑھتی ہے جگر پر نور ہوتا ہے موسیقی 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 کیا ہی شبے میراج ہے میراجی دولا بس لو خدا سے آج ہے میراجی دولا بس لو خدا سے آج ہے میراجی دولا کیا ہی شبے میراج موسیقی موسیقی چلیے محمد ہف نے بولایا چلیے محمد ہف نے بولایا چلیے محمد ہف نے بولایا شادی تمہاری آج ہے میراجی دولا کیا ہی شبے میراج ہے میراجی دولا کیا ہی شبے میراج کیا ہی شبے میراج جا ہی شبے میراج کیا ہی شبے میراج موسیقی موسیقی یا کوب و یوسف داؤد و موسیقی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ رتبہ کسی نے ایسا نہ پایا رتبہ کسی نے ایسا نہ پایا رتبہ کسی نے ایسا نہ پایا رتبہ تیرا جو آج ہے میرا جی دولا کیا ہی شبے میرا جو ہے میرا دی دولا کیا ہی شبے میرا جی ہے میرا دی دولا کیا ہی شبے میرا موسیقی موسیقی ملزور ہوگی تیری شفاعت تیرا تیرے سر آج ہے میرا جی دولا کیا ہی شبے میرا جی دولا کیا ہی شبے میرا جی دولا کیا ہی شبے میرا کیا ہی شبے میرا موسیقی 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 ہوں گے نیچاور تم پر ستارے ہوں گے نیچاور تم پر ستارے چاند لوٹائے اپنے نظارے آجا محمد اے میرے پیارے 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 لیں شاہے محمد اے میرے پیارے آجا محمد اے میرا نیچ پر کنگو موسیقی موسیقی